پاکستان میں ہاؤسنگ سوزائیٹیز کا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے آئے دن آپ کو نئے سے نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے اور کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو ادھورا ہی چھوڑ کے جو مالکان ہیں وہ کسی نئی جگہ نکل جاتے ہیں یہ پاکستان میں کومن ٹرینڈ ہے آپ کسی بھی شہر کو دیکھیں آپ اسلامباد کو دیکھ لیں لاہور کو دیکھ لیں فیصلہباد کو دیکھ لیں کراچی کو دیکھ لیں اگر پچھلے پانچ سال کی صرف کمپیریزن کریں almost 10 to 15% سوائیٹیز جو ایسی ہیں وہ دلیور ہوئی ہیں باقی 85 to 90% سوائیٹیز ایسی ہیں جن میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی بس میمبرز سے پیسے لیے گئے ہیں وکنگز لیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس سوائیٹی میں کوئی دیویلپنٹ کام نہیں کیا گیا اس کیس میں ہم نیووریٹی پیرڈائز کو ڈسکس کریں گے کہ لانچنگ کے ثیما کے اندر اندر سائیٹ پہ ڈیویلپنٹ کتنی ہوئی نمبر ون جو سب سے کرٹیکل چیز ہوتی ہے کہ لانچنگ کے بعد اس سائیٹ پہ فیزیکل ڈیویلپنٹ کتنی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو براؤن لینڈ ہے یعنی کہ سوائیٹی جو اگلے سال سے ڈیٹھ سال کے اندر جس ایریا کو ڈیویلپ کرنے جاری ہے وہ ایریا کتنا بنتا ہے نمبر ثری کہ اس سوائیٹی کو ابھی سائیٹ پہ فیزیکل اگر آپ پہ ایکسس کرنا چاہیں تو کتنا ایزی ہے کمیوٹ کرنا وہاں پہ کتنا ایزی ہے اگر آپ کسی بھی جگہ سے ٹریول کرتے ہیں اس کیس میں اسلامباد سے ٹریول کرتے ہیں یا پشاور سے ٹریول کرتے ہیں سوابی سے کرتے ہیں یا اپٹ آباد سے کرتے ہیں تو اس میں اوبرال جو کمیوٹ ہے اس وقت کوئی بھی انڈویجول چاہے وہ اسلامباد سے موف کرتے ہیں نیو سٹی پیرڈائیز کی طرف آپ کو برہان انٹرچین کے بلکل اوپر نیو سٹی پیرڈائیز کی سائیٹ پر لی فیزیکل نظر آئے گی اور ڈیویلپمنٹ بہت تیزی سے ہوتی نظر آئے گی چھ ماہ کے اندر اندر فیزیکل سائیٹ پہ اتنی ڈیویلپمنٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے کیونکہ سائیٹ آمتہ اپنے ایکسپلین کے شروع میں کہ 10-15% سائیٹیز ہوتی ہیں جو ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتی ہیں بٹ اس سپیس کے ساتھ ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے وہ ہم ویڈیو میں ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے فورتہ ٹائم بینگ سائیٹ پہ گر آپ وزیٹ کرتے ہیں تقریباً آراؤنڈ 20-25,000 کنال لینڈ ایسی ہے جس کو کلیرلی براؤن کیا جا چکا ہے اینڈ تو اینڈ براؤننگ کی جا چکی ہے اینڈ تو اینڈ براؤننگ سے مراد ہے کہ جو سائیٹی کے ایک وائیڈ لینڈ ہے موٹر وے سے اس طرف میں آپ کو گوگل ارس پر ایکسپلین کرتا ہوں اور موٹر وے سے دوسری طرف بھی جو سائیٹ کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کی جا رہی ہے اور لوکیشن کے پوائنٹ ویسے ڈیویلپمنٹ اگر سلو بھی ہوتی ہے لیکن وہ سائیٹی کا ایک مارکیٹ میں ایک ریٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹین رہتا ہے اس کو گرانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی لوکیشن اتنی زیادہ پرومینٹ ہوتی ہے اس کے اس میں پاکستان کا سب سے جو اگر اولڈرس روڈ ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے جو اولڈرس روڈ تھا جیٹی روڈ جیٹی روڈ کے اوپر نیو سیٹی پیرڈائز کے دو گیٹ اویلیبل ہیں جس گیٹ کے بھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ نمبر ٹو ہے جس سے آپ کو 180 فیٹ کا وائیڈ بولیورڈ ملتا ہے جو جا کے آگے کنیکٹ کرتا ہے بھی ادھر بلوک کیونکہ بھی نیو سیٹی پیرڈائز کا پراپر میپ لانچ نہیں ہوا بہت آپ کو میں سے صرف روڈ کی جو کارپٹنگ ہوئی ہے اس سائیٹ پر جو انفراسٹرکچر ڈیویلپ ہوئا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا اس کا دوسرا گیٹ جو ہے گیٹ نمبر ون ہے اور اس سائیٹ پر میں ویڈیو کے اینڈنگ پارٹ میں اس کے کچھ فوٹیج شیئر کر دوں گا تاکہ میمبرز کو ان جنرل آئیڈیا مل سکے کہ سائیٹ پر ڈیویلیمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے اس کا اس طرح سے پراپرلی گیٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا صرف براؤنگ ہوئی ہے سائیٹ پر اور کچھ روڈز کو سیدھا کیا گیا ہے باقی وہاں پہ ایس سیچ کو ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی لیکن گیٹ نمبر 2 کو فیزیکل لیگر وزٹ کریں تو یہ کارپیٹڈ روڈ کارپیٹڈ روڈ کے ساتھ ساتھ روڈ کے لیفت سائیٹ پر اور رائٹ سائیٹ پر جو ہوتی کلچر کا بندوبست کیا گیا یعنی آپ پلانٹیشن دیکھ لیں پلاس جو روڈ کے ساتھ ساتھ جو سٹریٹ لائٹس کا ہے سٹرکچر اور پلاس روڈ کے ساتھ جو سیوریج کا سٹرکچر ہے اس کو تقریباً 2.5 کلومیٹر کا ایسا پیچ ہے جس کو پرپر کارپیٹ کر کے فیزیکلی ہر بندے کے لیے سائیٹ کو ایکسیسیبل بنا دیا گیا ہے یہ تو نمبر 1 پوائنٹ تھا اب یہ پوائنٹ کیوں ضروری ہے کہ یہ جب پروجیکٹ جہاں پہ لوکیشن ہے اس کی یہ پانچ شعروں کے سنگم پہ واقعی یعنی اگر آپ کو انڈویجول چاہے ان پانچ شعروں میں رہتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس سائیٹ پہ فیزیکلی وزٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے سسائیٹی کے اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے نمبر 1 واک اینٹ آپ ہارلی پانچ سے سات منٹ کے اندر واک اینٹ سے اس سسائیٹی کو وزٹ کر سکتے ہیں اور فیزیکلی سائیٹ کو دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 اگر آپ اٹک میں رہتے ہیں کامرہ میں رہتے ہیں آپ وہاں سے اس سائیٹ کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے کمیوٹ کر کے ایک بعد آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں سائیٹ کو فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 پشاور اٹک کامرہ کے بعد میں تین شعر ہوگی اس کے بعد چوتھا پشاور اور پانچوہ اسلامباد ان پانچوہ شہروں سے فیزیکلی ایکسس جب وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے اندر اندر رویلیبل ہے کچھ کیسز میں پانچ منٹ کچھ کیسز میں آدھا گھنٹا یا پشاور سے آپ میکسیم کر لیں چالیس منٹ کر لیں اپٹ آباد کے ایک بات کریں وہاں سے بھی تقریباً فورٹی منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے تو اس لحاظ سے اس سسائیٹی کی لوکیشن بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اب جو میمبر سپیسفیکلی آپ کے پی کے بیلٹ میں جن کی مہلے وقوع ہے یعنی یہاں پہ ان کی رہائش ہے پہلے ان کو گلت سے اسلامباد کی طرف کمیوٹ کرنا ہے تو آپ کو روٹین میں تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کے پی کے بیلٹ سے یہاں کمیوٹ کرتے ہیں بٹ جس ریٹس پہ یہاں پہ پلوٹ آفر کیے جارہے ہیں اگر آپ یہاں پہ پلوٹ خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا فیوچر میں یہاں پہ کمیوٹ بہت زیادہ ڈائنٹون اسلامباد سے نیرلی بہت کم ہو جائے کہ تقریباً ہادے گھنٹے کی ڈائیو پہ آپ ڈائنٹون اسلامباد میں کمیوٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایٹس سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیپنگ ان مائنڈ یہاں پہ جو ریٹس آفر کیے جارہے ہیں وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ پڑکٹ روپیز میں بائی کر رہے ہیں یعنی اگر آپ آج کی ڈائیٹ میں دیکھیں تقریباً 292-293 کا ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو اب 18 لاکھ 50 زار کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر 293 this is almost 6313 ڈالرز جو آج کی ڈیٹ میں آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس کو پانچ سے ڈیوائیڈ کریں تقریباً آپ کا بنتا ہے 1200 ڈالر پر مرلا ریٹ بنتا ہے جو کہ overseas پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ feasible ریٹ ہے کیونکہ اگر overseas پاکستانی دیکھیں کہ آپ کو 1200 ڈالر پر مرلا مل رہا ہے اور تقریباً 36 درم میں آپ کو پر مرلا ریٹ مل رہا ہے تو آپ کو ایک بہت اچھی ریٹ پر ایک سوزائیٹی میں پلوٹ بائیکن کا موقع مل رہا ہے جو داؤن ٹاؤن اسلامباد میر اسلامباد ڈیویلپمنٹ دیکھیں تو 6 ماہ کے اندر سائٹ پر میں نے دیا کہ 20 سے 25,000 کنال کی براؤننگ اور آل موز سائٹ پر تقریباً 2500 سے 3000 کنال کا ایسا پارٹ ہے جہاں پہ فزیکلی آپ کو روڈ کا انفلکسٹرکچر نمبر ون نمبر ٹو وہاں پہ آپ کو جو پر سیوریج کا انفلکسٹرکچر ہے جو فزیکلی سائٹ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ والا انفلکسٹرکچر اس کے علاوہ سائٹ پہ جو آپ کے بجلی کی ترسیل ہے یعنی کہ جو انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے جہاں پہ ہر انڈویجویل اپنے پلوٹ پہ جب کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے تو ان کو تمام چیزیں گھر پہ ریڈی ملیں گی تو وہ پلوٹ پزیشنیبل کاؤنٹ ہوگا یعنی کہ جس پلوٹ پہ وہ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں اس پلوٹ پہ تمام امنیٹیز ان کو آویلیبل ہوں گی تو اس کیس میں اراؤنڈ سٹرٹ کریں گے جہاں پہ سوسائٹی نے انڈرگراؤنڈ سیوریج الیکٹرسٹیٹی اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹس روڈ کی کارپٹنگ اور باقی ہوتٹی کچر کا جو کام ہے وہ آلماست ایٹی سے 90% مکمل کر لیا ہے that too in the time frame of 180 days یہ بہت بڑی achievement ہے اب second کہ ابھی جس طرح کے ملکی حالات جا رہے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو آپ کو آنے والے دنوں میں ایک کرنسی ہمارے سٹیبل ہوتی ہے تو آپ کی جو income ہے آپ کو جو return on investment ہے لٹ پہ زیادہ پروفٹ نہیں بھی ہوتا دو تین لاکھ ہی پروفٹ ہوتا ہے اور آپ کا صرف جو روپی کی value ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے let's say 200 پہ آجاتی ہے for instance آئے گی تو بہت مشکل سے after election میں بھی آجے لیکن آتی ہے تو آپ کو اس میں اس طرح 35 سے 40% اس سائٹ سے بھی profits کا جو ہی آپ estimated revenue کہہ لیں اس سائٹ سے بھی آپ کو وہ بھی support مل سکتی ہے نمبر تریس میں دیکھتے ہیں کہ overall جو سائٹی کا ہوتی کلچر کے علاوہ ساتھ ساتھ یہاں پہ landscaping ہے وہ کس طرح سے ہیں یہ میں نے ایک پہلی سسائٹی دیکھیں جس کی سائٹ کے اندر سے proper ریور کا پاس ہے یعنی کہ یہاں سے haro river سائٹی کی سائٹ کے اندر سے گزرتا ہے اور haro river کے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سائٹ پہ landscaping بہت اچھی مل جائے گی اور اگر آپ سائٹ پہ پرسنلی وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو 360 degree view میں صرف اور پہاڑوں education کا standard ہے جتنا living standard ہے جتنا اچھا یہاں پہ ہے ظاہر سی بات ہے کسی اور پرونس میں یا کسی اور شہر میں نہیں پاسیبل تو اگر آپ ڈاؤنٹون اسلامباد سے 25-30 منٹ کے فاصلے پہ آکر رہنا چاہتے ہیں رہائش رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی انکم اتنی سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ اسلامباد ڈاؤنٹون کے اندر پلوٹ کریس سکیں ڈاؤنٹون اسلامباد کے اندر اس لیے کہ آپ zero پائنٹ سے compare کریں zero پائنٹ کی neighborhood میں جو societies ہیں وہاں پہ average پر مللہ rate ملتا ہے that is around 1 crore روپیس پر مللہ اگر آپ کنال کا plot لیتے ہیں 20-22 crore کا plot ہے میں 0 پائنٹ کے اردد بات کریں 0 پائنٹ سے جتنا آپ ڈسٹنس کرتے جائیں گے تو آپ کو اتنی اچھے طریقے سے 33 ڈاؤنٹون 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 کی اور سائٹ کی ڈیویلومنٹ میں فیزیکل ٹونٹی منٹ کی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کوش کروں گا کہ یہاں پہ اتنے کم ٹائم میں جب بڑی مارکٹنگ امپین بھی لانچ نہیں کی بہت زیادہ کوئی ایسا ایکسپنس بھی کیا گیا جس بیس ڈان انفرسٹرکچر جس بیس ایکچول ریالیٹی of the ڈیویلپرز in the past history of the ڈیویلپرز society نے اتنی بڑی اچیویمنٹ کی ہے کہ یہاں پہ اتنے کم تعداد میں نیو سٹی پرائی کو ایک بہت اچھی برینڈ ویلیو مل گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ KPK سے ہیں یا ہزارہ والی سائیڈ سے لوگ ہیں اس طرح سے لوگ زیاد تر اس میں انویس کرنا پریفر کرتے ہیں کیونکہ آپ ہزارہ والی سائیڈ بھی لوکیشن آپ سینٹر پوائنٹ میں بیٹھے ہوئے جہاں سے آپ ایزی کمیوٹ کر سکتے ہیں پیشاویر 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 اس کے بعد آپ جو فائل خرید صرف اس فائل کو جب پلوٹ نمبر ہوگا تو یہاں پہ آپ سائیڈ پہ ریٹن جو آ رہا ہی ہے کتنے پیسے لگائیں ہیں کتنے پیسے لگائیں ہیں کتنے ٹائم میں اس پہ کتنا ریٹن آ رہا رہا وہ تمام چیزیں آپ کو آنے ملے کنال زمین ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ڈھائی کلومیٹر کا روڈ بن گیا سٹریٹ بن گیا کارپٹنگ ہو گیا لیکن آپ کا نو سی میٹر کرتا ہے اس کیس میں یہ شاید پہلا پرجکٹ ایسا ہوگا کہ جس کو لانچنگ کے ساتھ ہی 4250 کنال یا 42 کنال کا نو سی کے ساتھ لانچ جو لاکھوں کنال رکبہ ہے کنال ہمارے پاس ہزاروں کنال پر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب نو سی نہیں نو سی پیارڈائز کے ساتھ لانچنگ کے ساتھ نو سی کے ساتھ لانچ کیا گیا اور مارکیٹ میں یہ انتہائی سیف پوجیکٹ بنتا ہے انٹرمز اف انویسمنٹ انٹرمز اف لیونگ اور انٹرمز اف آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ بہت اچھا خاطرخہ منافع دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں اگر آپ کو اسلامباد رابل پینڈی کی ڈومین میں بوکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو دیگر نمبر پر رابطہ کریں www.makansolutions.com اگر آپ یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ